انیس سو بہتر میں مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے میرا ظلہ ملتان ہے اس کے قریب میرا گاؤں ہے اور میں انیس سو بہتر میں تین چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا جو کرائیمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین نراز تھے تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے تو قاسم العلوم میں تشریف لائے گا وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی بریلیوں میں بھی بڑے خطیب دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب خطابت کا دور تھا سارے بڑے خطیب سامنے پہلی کتار میں بیٹھے تھے سب تو مولانا درخواستی صاحب مفتی محمود صاحب نے بات کی پھر مولانا درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور ایک گھنٹہ بات کی اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار اور یوں کہا ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا اور پھر فرمایا کہ ہمارے اقابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو تو حق کو باطل میں پہچاند کیسے ہوگی پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ گئے کسی شہر کا نام لیا وہ نام پھول گیا تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں مریدین کا سارا اپنی مسجد اور حضرت مدنی غائب نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی نہیں یہ کیا ہوگا حضرت کہاں تشریف لے گئے کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے کسی کو بھی اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاپے آگئے ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی نماز کے بعد امام صاحب سے ملے السلام علیکم جی میرا نام حسین احمد ہے میں دیو بند سے آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میرا کوئی اشکال نہیں ہے سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے انہی اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاپر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کی